دی لائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اس کے طور پر پیش کرنے کی پوری سازش رچ رکھی تھی لیکن پولیس کی جاچ میں یہ بھید کھل کر سامنے آ گیا کہ رام کی بھومی کو دہلانے کی دھمکی دینے والا رام کا ہی داس ہے یعنی اس کا نام رام داس ہے کوئی موسیٰ نہیں ہے اور بھارت میں کپڑوں سے لوگوں کو پہچان لینے والے پرانی رام داس کے نام سے ہی جان لیں گے کہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے وہ کون ہے وہ جان لیں تو اب اس پر سب موں میں دہی جمع کر بیٹھے ہیں مسلمانوں کو سازش ہے یہ پوری طریقے سے بدنام کرنے کی وہ تو بھلا ہو پولیس نے اسے پکڑ لیا دراصل رام مندر کو بم سے اڑانے کی حسرت رکھنے والے انیل رام داس گھوڑ کے عرف بابا جان موسیٰ عرف سیٹن راہل اور اس گناہ میں اس کا ساتھ دینے والی اس کی پتنی ویدھا شنکر دھوترے عرف جوڑ سنتنشانی ایشورہ عرف آئرن سیٹن ہیل کو پولیس نے گرفتار کیا کتنے کتنے ملپ گنگا جمنی اور ٹھیمز کی تہذیب والے نام ہیں ملپ ہندو مسٹرین کرشن سارے نام رکھیں اتنے لمبے نام اتنے تین تین نام لگتا ہے کچھ کرنا چاہ رہے تھے لمبا کانڈ لیکن پولیس نے دھر لیا دونوں مہاراج کے رہنے والے ہیں گرفتار کیے گئے ان آروپیوں کے پاس سے جو سامانوں کی لسپ ملی ہے اسے آپ چوک جائیں گے اتنے کسی اور کے پاس سمجھتے تو آتنگوادی گھوشک کر دیا جاتا نو موبائل فون ملے لیپ ٹاپ دو قرآن شریف ملے دو مسلمانی ٹوپی ملی آدھار کارڈ ملے پین کارڈ ملے ایٹی ایم کارڈ ملے چیک بک ملی بر سیٹیفیکیٹ ملا الیکشن کمیشن کے سادہ فارم ملے سادہ فارم کیوں الیکشن کمیشن کے کہیں کبھی کچھ کارڈ بنوالے سہشو دھت آدھار کارڈ ملے کیوں تابیز مالا سمیت ملک تابیز کی جو ہوتی تصویح وہ سب اور آپتی جدہ سامان برامت ہوئے ہیں مکہ آروپی نے رام جن بھومی کے ساتھ ہی ڈلی کے ایک میٹرو اسٹیشن کو بھی مم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی کیا یہ یو اے پی کے تحت آ سکتی ہے ان دونوں کو آتنگوادی یا آتنگواد کا آروپی گھوشک کیا جا سکتا ہے پولیس نے یہ بتایا ہے کہ گل فرنڈ کے بھائی کو فسانی کے لیے بھی تھی لیکن سیٹنگ بھی چل رہی نیٹ کالنگ کے ذریعے ایودھیا کے رہنے والے منوج کمار کے فون پر اس نے دو فروری کو فون کیا بولا ہلو ہلو آج رات دس بری تک رام مندر کو اڑا دیں گے اور دلی کا میٹرو اسٹیشن بھی پھوک دیں گے اس کے بعد خلاصہ ہوا آروپی پکڑا گیا اس نے بتایا کہ گل فرنڈ کے بھائی کو فسانے کی نیت سے گل فرنڈ کا بھائی بلال بلال کو فسانے کے لیے رام للا کو بمز اڑانے کی دھمکی دی نیٹ کالنگ کر کے خود کو دلی کا رہنے والا بتایا مہاراج میں پکڑا گیا اب بلال ہوتا حلال اس سے پہلے پکڑ گئے موسا لوگ کہہ رہے ہیں بھرے گا بھوسا رام جن بھومی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے آروپی کو پولیس نے آج گرفتار تو کر لیا لیکن کیا اس سلسلے میں کاروائی آگے بڑھ پائے گی اور زیادہ اس معاملے میں بھیج کھل پائیں گے کیا اس سے پہلے اس نے کتنے مسلمانوں کو اسی طریقے سے فسائے پتہ چل پائے گا رام جن بھومی کی جو پولیس ہے اے اوڈیا میں اس تھانے کی اس نے بتایا کہ مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے اس جوڑے کو اے اوڈیا پولیس نے ہی مہاراج سے گرفتار کیا ہے اب لوگ اور ہیڈ لائن اور ٹویٹر کیا کہہ رہے دیکھو چہرہ کتنا پیار آیا بھائی جنجا جنجا کرا رکھا ہے موچے صاف ہیں جاڑی آڑی بہت سے لوگ تو ایسی مسلمان بنے گھوم رہے ہیں اور بہت سے مسلمان جو ہیں بچارے وہ ایسے لوگوں کے ایسے شیطانوں راکشہ سی ونشوں کے ونشجوں کے چکر میں پھر جاتے ہیں اور جیل کی ہوا کھاتے رہتے ہیں جیل میں سڑتے رہتے ہیں خیر یہ دینک بھاسکر لکھتا ہے کہ رام جن بھومی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والا گرفتار گرل فرینڈ کے بھائی کو فسانے کی ارادے سے رچیتی سازش مہاراست سے پتنی سنگ پکلا گیا اب آپ سوچتے ہوں گے خبر تو عادل تم ہی پڑھ سکتے ہو تمہارے باتی ساتھی پڑھ سکتے ہو یہ اخبار کہے پڑھتے ہو تو بھئیہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو ایتھنٹیکیشن دینا پڑتا ہے کہ خبر ایجزسٹ کر رہی زندہ ہے ہے موجود ہے پیٹ سے نہیں بول رہا اور کچھ تو ایسی بھی لوگ بول دیتے ہیں تو اس لیے پڑھنا پڑتا ہے ضروری ہوتا ہے دوست تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے نا یودھیا پولیس نے جاج میں پایا کہ آروپی نے اپنی گرل فرینڈ کے بھائی کو فسانے کے لیے اس کے موبائل نمبر کا استعمال کر نیٹ کالنگ سے رام مندر کو اڑانے کی دھمکی دی تھی یعنی اس نے نیٹ کالنگ پر اپنی کتھد گرل فرینڈ کے مسلم گرل فرینڈ کے مسلم بھائی کو فسانے کے لیے مسلم بن کر رام مندر کو اڑانی کی دھمکی دی اب ہندووں کے سینٹیمنٹس تو بھڑتنا لازم ہے یہ تو اچھا ہوا پولیس حرکت میں آگئی یو پی کے اور انہوں نے صحیح سے کاروائی کی اس معاملے میں آیودھیا کے سرکل آفیسر یعنی کے سی او جنہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ منوج کمار کے پاس جس نمبر سے فون آیا سرویلانس کے ذریعے اس کی جاج کی گئی پتہ یہ چلا کہ انیل رامداز گھوڑ کے اور بابا جان موسیٰ نام کے ویکتی نے ڈلی کے بلال کو پسانے کی نیت سے نیت کالنگ کرتے ہو اس کے نام سے دھمکی دی تو پولیس ٹیم نے انیل رامداز گھوڑ کے اور اس کی پتنی جارڈن سنتن شانی ایشورا اور آئیرن سیٹن ہیل کو احمد نگر سے ڈگرل مہادمہ پولے کشی وزدہ پیٹ علاقے سے گرفتار کر لیا یہ پکڑے گئے آروپی لگاتار پولیس کو گمراہ کر رہے تھے خود کو کبھی چین نہیں تو کبھی مہاراش کا نوازی بتا رہا تھے فلال پولیس نے پتہ نہیں کیسے موسیٰ کے غصہ بھرا نہیں بھرا لیکن اگلوا لیا ہے یہ میڈم کھڑی ہوئی ہیں یہ پکڑی گئی ہیں اور یہ ان کے میاں جو ہے ان کے خوابین تو جو ہے حضمت وہ پکڑے گئے پولیس اب چیکنگ ویکنگ میں لگ گئی تھی جیسی دھمکی ملی تھی پولیس تو کرے گی اب نگار پروی نے ٹویٹ کرتے ہو لکھا آئے ادھیا میں رام مندر کو اڑھانی کی دھمکی دینے والے پتی پتنی پکڑے گئے انیل رامداز پرام کی ویکٹینی سازش اچھی تھی پولیس کو اس کے پاس سے ٹوپی تابی اس قرآن ملا ہے انیل بلال کو فسوانا چاہتا تھا اس کے اس نے نکلی کال کر کے سازش اچھی تھی سوچیں یہ کتنا خطرناک قیل ہے بھلا ہو پولیس کا جو انہوں نے پکڑ لیا ہے اب اس بات سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ تو پرارمبک کوئی دھمکی تو بھائی سیدھا اس سے آتنگ وادی وادی مد بولا کرو یہ ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں رامداز نام کے دوسرا یہ کہ پولیس کام کرتی ہے اور یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی پکڑا ہی گیا بلال ہی تو ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ بے گناہ ہوگا ہو سکتا اس نے کبھی گناہ کیا تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے سید شویب کہتے ہیں کہ کسی نے آیودھیا میں رام مندر کو بم سوڑانے کی دھمکی دی پولیس کے مطابق پکڑے گئے لوگوں کے پاس دو قرآن اور مسلموں کے پہنے والی دو ٹوپی ملی اب یہی کسی کے پاس نکل آنا بڑا اپتی جنگ ارے مسلمان کے پاس کہتے ہیں دو قرآن اور دو ٹوپی نکل آئے اپتی جنگ سامان ملا لیکن بھائی ان کے پاس ملا ہے تو تو آپ پتی جنگ آپ پتی جنگ نہیں ہے بلکہ سندگ بلکہ یہ کسی سازش کا سامان کہہ سکتے ہیں کہ ایسے رکھ کر سازش کرنا چاہ رہا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ کئی بم پھون کر وہاں ٹوپی اور قرآن رکھتے تھا تو پتہ کرنا چاہیے کسی آتنگوازی سنگٹھن کے سمپرک میں تو نہیں ہے یہ جھوٹو کی بستی ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایودھیا میں رام مندر کو بم سوڑانے کی دھمکی دینے والی انیل رامداس اور پتنی ویدھا شنکر دھو ترے گرفتار اچھکے ہیں اپنے بھائی کو پھسانے کے لیے بلان نام کا کال کیا تھا یہ نارنگی آتنگوازی دوہزار چوبیس کے چناؤں تک ایکٹیو رہیں گے اب پتہ نہیں اس میں کیا ہے اپنے بھائی کو پھرانے کے لیے خیر جو بھی ہے انہوں نے کسی کا ٹویٹ شیئر کیا ہے عادل صدیقی آزمی لکھتے ہیں دیش میں آگ لگا دینے کی سازش ہوئی بے نقاب اس کو انہوں نے ہیڈلائن دیا ہے پنین کمار سنگھ نے بھی اسے جو ہے وہ لکھا ہے کہ کسی نے آیودیا رام مندر کو بم سے رولانے کی دھمکی دی پولیس کے مطابق پکڑے گئے لوگوں کے پاس دو قرآن اور مسلموں کے پہنے والی ٹوپی ملی انیل نے اپنی گرل فرنڈ کے بھائی بلال کو فسانے کے لیے بابو جان موسیٰ بن کر دھمکی دی تھی نب بھارت نے اس کو ہیڈلائن دیا ہے کہ گرل فرنڈ کے بھائی کو فسانے کے لیے رام مندر کو بم سے روڑانے کی دی دھمکی مہاراج سے پتنی سنگھ دھرا گیا اور بہت سے لوگ اس معاملے میں ٹوئٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں نوشا شیخ نے لکھا یہ دیکھئے ایسے ہی ایک جگہ آروپی سنجو راجش تھا پر لکھویا سمیر علتاف ایک جگہ آروپی پون کمار تھا پرچار کیا گیا شارو سوچئے مسلم کو کیسے منگھڑن جو ہے دھن سے گڑ کر ایسے سارے معاملے تانے بانے انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے پسائے جاتا ہے یہ وہ والی تھی غازی آباد میں جو ہے وہ پٹے تھے دو لڑکے انہوں نے نام لے لیا کہ سرطن سے جدہ کہہ کے جو ہے میں مارا گیا سمیر علتاف نے مارا غازی آباد کے مودینگا کی کہانی ہے انوج آکاش پہ حملہ ہوا تھا بعد میں پتا چلا کہ سی سی ٹی وی سے کہ انوج آکاش کو پہلنے والے سنجو راجش تھے معاف کی تھی کہا پیٹنے والے سنجو راجش تھے اور جو پٹے تھے انوج آکاش انہوں نے اپنی پٹنے کے باگ جود رنجش کے تحت سمیر علتاف کو پھسا دیا اب یہ انہوں نے ایک اور شیر کیا تھا محمد زبیر کا یہ میرٹ کا شارک نہیں ہے یہ پرانی گھٹنا چنڈی گھڑ کیے جس میں چھڑخانی کے آروب میں پاون کمار کی پٹائی کر دی گئے پاون کمار ننگے کر کے پیٹے گئے تھے اور لکھ دیا تھا کہ شارک کی پٹائی تو یہ سارا آئی ٹی گنگ چلتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتا رہتا ہے اور انہی لوگوں سے سیکھ کر یہ رامداز جیسے لوگ بھی کہیں نالیوں سے نکل کر بہار آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا کر دیا انہوں نے دمکی دی دی ان کے نام سے دمکی دیتے ہیں تاکہ وہ برنام ہو جائے ان کے خلاف ایک محل تیار ہو جائے تو ایسے لوگوں سے ذرا الٹ رہی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی اور حرکت کر سکتے ہیں جائے